چیرمین لانڈھی عبدالجمیل خان نے تہران میں گزوشتہ روز ہونے والے قاتلانہ حملے میں فلسطینی رہنوہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو عالمی کورین کو پاؤں تلے روندنے سے تعبیر کر دے گا کہ فلسطین میں پچھلے کئی مہینوں سے کون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے معصوم بچھل سمید ہزاروں فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں ہسپتالوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا ہے فلسطین میں ہر روز سیکر و لاشیں گرائی جا رہی ہیں گلی محلوں کے گھروں و بیلڈنگوں کو بمباری کر کے زمین بوز کر دیا گیا ہے اور ہر روز ٹی وی پر دلخراش واقعات دیکھتے ہیں تاریخ میں ایسے دلخراش مناظر شاید ہی کبھی کسی نے دیکھی ہوں ان خیالات کے ازار انہوں نے لانڈھی ٹاؤن ہیڈ آفیس میں شہید اسمائل ہنیہ کے غائبانہ نماز سے جنازہ پڑھنے کے موقع پر کیا اس موقع پر ان کے امرہ ٹاؤن میں انسپل کمیشنر محمد ابراہیم امران لانڈھی ٹاؤن کے اب سرانہ ملازمین کے بڑی تعداد بھی موجود تھی انہوں نے مزید کہا کہ پوری دنیا نے اس کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کی ہے بین الاقوامی کابانین کو پاؤن تلے روند دیا گیا کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کیا اس درندگے کے واقعے پر پوری دنیا عشقبار ہے لیکن ایسے واقعے پر دنیا کا کاموش ہونا بھی لمحہ فکریا ہے یہ انسانیت سے اس واقعے ترقی جاتا ممالک کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت بڑا سانحہ ہے اس پر کیسے بات کریں